جی نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام حضرت پچھلے ہفتے آپ سے بات نہیں ہوئی بہت میرے پورا ہفتہ بہت ہی عجیب کسیم کا گجرا کاشکول محرحفت میں بھی بات نہیں ہو پائی اور پچھلے سٹرڈے میں ان سے بھی بات نہیں ہو پائی روحان روح کی بات میں بھی حضرت آپ سے درخواست ہے کہ پچھلے مطبع میں رفیق بولڈا ہوں انڈیا سے حضرت یہ آپ سے درخواست ہے آپ کے زبارے مبارکہ سے نکلی ہے میرے بارے میں مجنوع میں آپ سے جب تعلق بات کروں تو بس اسی نام سے پکار رہا جاؤں تاکہ میں اللہ کے نزدیک واقع اللہ اور رسول کی مجنوع بن کے زندگی گجار سکوں کیوں میں نے کہا تھا مجلوم بول رہا ہوں انڈیا سے لیکن اللہ نے آپ کی زبان سے نکال دی بڑو کی بات ہے آپ کی بات ہے حضرت اس سوال آپ سے یہ ہے حضرت یہ ہے کہ آپ سسم کی جب دیدار ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل اپنے روح اور جسم کے ساتھ آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جب کوئی اللہ تیمی سسم کو زیادت کر لیتا ہے تو کیوں کی زندگی بدل جاتی ہے اور اگر ایمانی حالت میں وہ دنیا سے جاوستا ہے تو کیا اللہ کی نبی کی سفاریت ان کے اوپر واجب ہوتی ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا بڑا مہربانی جانتی ہے ضرور پوچھتے ہیں باشا مہشاللہ مہشاللہ مجنون آم آپ کو پسند آیا اللہ تبارک و تعالی واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کا انسان مجنون بن جائے اس سے بڑا فرزانہ کوئی نہیں ہوگا جیسے حضرت بالول ان کو دیوانہ لوگ کہتے تھے لیکن پتا چلا وہ دیوانہ نہیں تھا وہ تو اللہ رسول کا دیوانہ تھا حقیقت میں تو وہ فرزانہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی ایسی دیوان کی واقعی اور ایسی مجنونیت تو ہم سب کو عطا کرے کہ جو حقیقت میں وہ فرزانیت ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس پر رشہ کرتے ہیں تو باقی آپ کے سوال بہت اچھے ہیں اب پہلا سوال کے جہاں تک تعلق ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و روحی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اس لئے کہ یہ حقیقت تو آپ نے خود بیان کر دی کہ من رعانی فقدر آنی فین الشیطان اللہ یا تمسلو بھی کہ جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا جسم و روح کے ساتھ ہی آپ کی خواب کے اندر تشریف آبری اور دیدار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سارے ہجابات ہٹا دیتے ہیں اور جب بندہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حیت اور کیفیات میں دیکھتا ہے اور یہ تو اہل سنوال جماعت کا ہمارا حق عقیدہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرقد مبارک مجبل کو زندہ سلامت موجود ہیں بلکہ آپ کی وہ حیات دنیا والی حیات سے اور زیادہ قوی حیات ہے تو زندہ سلامت موجود ہیں اور ہمارے سلام سنتے ہیں ملائکہ ان کو جو بھی پیغام پہنچاتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور پوری امت پر ان کی نظر اور توجہ ہے تو ماشاءاللہ جسم اور روحی کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیدار ہوتا ہے اور باقی ہے کہ جو دیدار کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے ہاں بدل جاتی ہے نہیں بدل جانی چاہیے بدل جاتی ہے یہ تو نصیب والوں کو کہ جن کو دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو آپ کا دیدار کسی فاسی کو اگر ہوا تو اس کے لیے آپ کا دیدار دعوت ہوتا ہے جیسے زندگی میں آپ دعوت دیتے ہیں کسی کو دعوت اسلام دے رہے ہیں دعوت ایمان دے رہے ہیں دعوت جب وہ عبادت دے رہے ہیں اسی طریقے سے خواب میں بھی اس فاسی گناہگار کو اگر آپ آئیں تو وہ آپ کی طرح سے ایک دعوت ہے اب وہ اس کا نصیب ہے اس دعوت کو قبول کر کے وہ مجھے ایمان کے راستے پہ آیا تو ذہے قسم ذہ نصیب عبادت کا ذوق پایا ذہے قسم ذہ نصیب جیسے زندگی کے اندر آپ نے دعوت اسلام دی دعوت ایمان دی قسمت والوں نے مانی بدنصیب محروم رہ گئے ایسے ہی اگر فاسی فاجر نے خواب میں دیکھا تو آپ کا آنا اس کے لیے ایک طرح کی دعوت ہوگی ہاں اگر اب یہ اس پر ہے کہ اس کو قبول کر کے یہ اپنی زندگی کو بدل لے اور یہ جو اب بدی سے نیکی کی طرف آ جائے تو یہ بدل جانی چاہیے بدل جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو دیدار کرتے ہیں لیکن ان کا نصیب ہے کہ وہ جو اپنی زندگی معصیت کی چھوڑ کر عبادت کی طرف آتے رہی ہیں دوسرا یہ اور تیسرا یہ کہ جس کو دیدار نصیب ہو جائے اور حالت ایمان سے دنیا میں سے چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہے ہاں واجب کا معنی میں شریع واجب کا معنی میں میں نہیں کہتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور اس کے یہ بشارت دیکھنا اور پھر ایمان کی حالت میں اس کے دنیا سے چلا جانا یہ بہت بڑا ایک سائن اور بہت بڑا ایک قرینہ ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل اسی طرح دیدار ہوگا اور آپ کا جب دیدار ہوگا تو حوض کوسر پر آپ کی طرف سے انشاءاللہ جام کوسری بھی اس کو نصیب ہوگا اور آپ کی شفاعت ہوگی اس لئے کہ بعض روایات میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہے کہ زندگی میں جس کو دیدار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتباع سنت اور حالت ایمان سے وہ دنیا سے چلا گیا تو دیدار علامت اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر میں اس کے لئے شافع بن جائے گے تو اس شخص کے لئے انشاءاللہ وہ شافع معاشر ہوں گے اور شفاعت اس کو نصیب ہوگی بہت شکریہ ماشاءاللہ